پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیو چینل جس پر محروم بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہ بصیرہ شانہ بصیرہ شانہ بصیرہ شانہ بصیرہ شانہ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم سیدہ طاہرہ بہت شافری ایک بار پھر کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر علامہ محمد یعقوب بشوی استاد ہیں حوزہ علمیہ قوم کے یہ کی کتاب ہے سورہ کاثر کی تقابلی تفسیر لے کے حاضر ہوئی ہوں مترجم ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر محمود ساجدی صاحب اور ناشر ہیں ساجد برادرز بک سینٹر ملنے کا پتہ ہے مسلم سینٹر اردو بازار جی ٹی روڈ لاہور جملہ دائمی حقوق بہا کے ناشر محفوظ ہیں انتصاب ہے محمد یعقوب بشوی کی جانب سے میں اپنی اس مختصر سی کاوش کو ام السادات ام العائمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ کے نام کرتا ہوں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق اطاعتا فرمائے آمین سمامین محمد یعقوب بشوی اظہار تشکر ہے ڈاکٹر ساجد محمودی صاحب کی طرف سے کہتے ہیں تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے اور درود و سلام ہو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اتھار علیہ وسلم پر جو سبب تخلیق کائنات ہیں درود و سلام کے بعد شکر ایک ایسی عبادت ہے جو نعمات میں اضافے کا موجب بنتی ہے اس کی اہمیت کو امام رضا علیہ السلام نے یوں واضح فرمایا ہے کہ جو نعمات پر مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا در حقیقت وہ خالق کا شکر نہیں ہوتا اس فرمان کے مطابق ان صاحبان علم و فکر کا شکریہ ادا کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تسیح اور ترجمے میں تعاون کیا بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین مفتی امجد ابباس صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بندے کی درخواست قبول کی اور تصدیق تصدیق فرمائی امیت کرتا ہوں کہ تباہم طلاب کرام اپنی قیمتی آراز سے مستفیض فرمائیں گے آخر میں تمام برادران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں رہنمائی فرمائی خداوند کریم کی بارگاہ میں ان کے لئے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا طلبگار ہوں والسلام ڈاکٹر ساجد محمودی فیرست مزامین مقدمہ آیت اللہ استاد احمد آبدی صفحہ نمبر پندرہ پر ہے تقریز مفسر قرآن استاد حوزہ علمیہ ڈاکٹر محمد علی رضائی اسفہانی صفحہ نمبر سترہ پر پیش لفظ صفحہ نمبر انیس نمبر ایک سورہ کاثر صفحہ نمبر چوبیس نمبر دو سورہ کاثر کی فضیلت صفحہ نمبر پچیس نمبر تین فضائے نزول صفحہ نمبر انتیس نمبر چار نزول کی اسباب صفحہ نمبر اکتیس پہلا سبب نزول صفحہ نمبر تینتیس روایات کا جائزہ صفحہ نمبر انتالیس دوسرا سبب نزول صفحہ نمبر اکتالیس روایات کا جائزہ صفحہ نمبر پینتالیس سبب نزول کی متعدد ہونے کی علت صفحہ نمبر پچاس اِنَّا عَوْتَيْنَا كَالْكَوْثَرْ فَرَقِينَ کی روایت میں صفحہ نمبر پچاسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد صفحہ نمبر پچاسی پر ہے یہ بھی شیعہ روایات صفحہ نمبر اٹی سیون شیعہ تفاسیل صفحہ نمبر اٹی نائن اہل سنت روایات صفحہ نمبر نائنٹی سیکس اہل سنت تفاسیل صفحہ نمبر ونزیرو ون تنقیدی جائزہ صفحہ نمبر ونٹویلف نہر صفحہ نمبر اکسو سترہ شیعہ روایات صفحہ نمبر اکسو اٹھارہ اہل سنت روایات صفحہ نمبر اکسو بیس تنقیدی جائزہ صفحہ نمبر اکسو بائیس ہالس صفحہ نمبر اکسو چوالیس شیعہ روایات صفحہ نمبر اکسو پینتالیس اہل سنت روایات صفحہ نمبر اکسو چھالیس تنقیدی جائزہ صفحہ نمبر اکسو پچاس کوثر کا اخروی حیات کا منبع ہونا صفحہ نمبر اکسو ساٹھ خیر کثیر صفحہ نمبر ون سکسٹی ایٹ شیعہ روایات صفحہ نمبر ون سیونٹی ون اہل سنت روایات صفحہ نمبر 172 تنقیدی جائزہ صفحہ نمبر 173 فرقین کے بعض دوسرے اخوال صفحہ نمبر 190 تنقیدی جائزہ صفحہ نمبر 190 آیت اِنَّا عَتَيْنَا كَالْكَوْسَرْ کی تَفْصِير صفحہ نمبر 193 فَصَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ فرقین کی روایت میں صفحہ نمبر 205 فَصَلْ لِلِ قَمَائِنِ صفحہ نمبر 206 شیعہ روایات صفحہ نمبر 206 نماز 206 پر نمازِ عید صفحہ نمبر 208 نمازِ شُکر صفحہ نمبر 209 اہل سنت روایات صفحہ نمبر 210 آعبد صفحہ نمبر 210 نماز 212 نمازِ پنجگانہ 213 نمازِ عید 220 صبح کی نماز سے جماعت 221 انہر کے معنے صفحہ نمبر 224 اونٹ کو نہر کرنا صفحہ نمبر 225 نماز پڑھتے وقت ہاتھ باندھنا 226 منا میں اونٹ کی قربانی کرنا 228 عیدِ قربان کے دن زبا صفحہ نمبر 229 قبلہ رخ حیوان کو زبا کرنا صفحہ نمبر 231 تقبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا 232 رکو کے بعد سیدھا کھڑے ہونا 233 نماز کی تقبیریں 233 دعا کے وقت ہاتھوں کو چہرے کے سامنے قرار دینا 235 تقرب اور رغبت 236 نتیجہ 238 آیت فصلے لرب فصلے لرب روایت میں 255 ابتر کے مسادق 256 آس بن وائل صفحہ نمبر 258 ولید بن مغیرہ صفحہ نمبر 260 ابو جہل 262 عمرو بن آس 263 اقبہ بن ابی معید 264 کاب بن اشرف 265 ابو لہب 266 قریش 269 اداوک 270 مبغزق 271 عدو مبغز اور شانی میں فرق 273 بخص اور اداوت کے درمیان فرق 276 نتیجہ 278 ابتر کے معنی 279 دمکٹا 279 ناقص 281 مقتلو النسل 289 بے اولاد ہونا 292 بے اولاد رہنا 293 نتیجہ 295 کافر اور ابتر دو متقابل سلسلے اور تحریک صفحہ نمبر 296 آیت ان شعانیہ کا خوال ابتر کی تفسیر 303 اصول زندگی 307 چند گزارشات 311 مسادر 313 یہاں پہ فیرس کا اختتام ہوتا ہے سفحہ نمبر 15 ہے اور اس پہ ہے مقدمہ آیت اللہ استاد احمد آبدی کہتے ہیں خداوند مطال نے انسان کو خلق کیا اور انبیاء کے توسط سے وحی کے ذریعے قرآن کریم کی شکل میں انسانی زندگی کا مکمل اور جامع ترین دستور ہم تک پہنچایا جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی پینہا ہے خداوند مطال نے اس نورانی کتاب میں انسانی زندگی کی بہترین روش اور فکر اور نظر کی راہیں مشخص کی ہیں اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس مقصد کو پالے جس کے لئے اسے خلق کیا گیا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو اپنی زندگی کے لئے لاحے عمل قرار دے اور اپنی فکر اور نظر کو قرآنی نکتہ نظر کے مطابق ڈھالے نیز اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لئے قرآن کو اسوے حسنہ قرار دے قرآن کریم رسول قدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے اس کتاب کے اعجازی پہلو بہت زیادہ ہیں جن میں سے ایک اس کتاب کا حادی ہونا ہے مگر یہ ہدایت میدان عمل میں کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور راسخون فی العلم کی بیانات کی محتاج ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل اس کتاب کے حقیقی مفسر ہیں اور ان دو سقیل اور گرا قدر چیزوں کے درمیان جدائی نممکن ہے تاریخ کے مختلف ادوار میں قرآن کی بہت ساری تفاصیل لکھی گئی ہیں اس کے باوجود ہر دور میں انسان ایک نئے پہلو سے اس کا محتاج نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ عالم بزرگوار محقق ارجمن خجت اسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد یاقوب بشوی صاحب جو برسغیر کے مایناز علماء اور مفکرین میں سے ایک ہیں اس نورانی کتاب کے ایک نئے پہلو کو واضح کرنے کی سائی اور کوشش کی ہے جو جدید ترین اسلوب میں ایک خوبصورت قلمی شہکار ہے اس اثر کا حسن یہ ہے کہ اس میں مختلف شیعہ سنی ہے حضرت ڈاکٹر بشوی صاحب جو حوضہ علمی قم کی ممتاز علمی شخصیت ہیں گہری سوچ اور بلند حمد کے مالک ہیں وہ انشاءاللہ خداوند مطال کے لطف و کرم سے اپنی استداد کو بروے کار لاتے ہوئے اس گرہ قدر کام کو انجام تک پہنچائیں گے اور اس آسمانی اور روحانی کلام کے مطروق پہلوں سے پردہ اٹھاتے انے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھائیں گے تاکہ مسلمان معاشرہ خدا کے لطف اور توفیق سے اس قابل فخر عالمانہ اور قیمتی تفسیر سے بھرپور فائدہ اٹھائے احمد عابدی قم تیرہ سو ستانوے شمسی دو ہزار انیس ملادی عیسوی کو کہتے ہوں گے شاید فارسی میں صفہ نمبر ہے سترہ تقریز مفسر قرآن استاد حوضہ علمیان ڈاکٹر محمد علی رضائی اسفہانی بسم تعالی قرآن کریم کتاب زندگی ہے پہلو مختلف پہلو جو انسانی زندگی کے تمام آباد سیاسی اقتصادی اور تربیتی اناوین کو شامل ہیں قرآن کریم کا ایک نہایت اہم پہلو جو تقریباً ایک صدی پہلے مفسرین کی توجہ کا مرکز بنا وہ قرآن کا اجتماعی پہلو ہے سید جمال الدین افغانی کے نظریہ بازگشت با قرآن کے بعد مفسرین نے قرآن کی اجتماعی اور معاشرتی تفسیر کے موضوع پر قلم اٹھایا اور تفسیر المنار تفسیر فیل زلال القرآن تفسیر نمونہ تفہیم القرآن جیسے گراں قدر تفسیر لکھی اسی سلسلے کی ایک کاوش نیس حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد یعقوب بشوی صاحب کی تطبیقی تفسیر تفسیر کوثر ہے تطبیقی جائزے کے زاویے سے کتاب لکھنا بھی درحقیقت قرآن کی معاشرتی تفسیر کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے شیعہ سننی مقاطب پہ فکر کہ مفسرین کی آرہ کو ایک جگہ جمع کیا ہے اور ان کی جانج پرتال کی ہے چونکہ مصنف نے اس تفسیر کو اجتماعی زاویے سے لکھا ہے لہذا امید ہے کہ یہ تفسیر پاکستانی اور ایرانی معاشرے میں قابل استفادہ ہوگی بلکہ تمام اسلامی ممالک ان کے قلم سے مستفید ہوں گے امید ہے کہ یہ کاوش ایک مکمل تفسیر قرآن کی صورت میں پائے تکمیل کو پہنچے گی سور کوثر انتخاب اور پھر اس کا بی بی فاطمت زہرہ کی طرف منصوب ہونا اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے محمد علیہ رب العالمین محمد علی رضائی اسفہانی 31 مارچ 1996 31 مارچ 1396 خب صفہ نمبر انیس پیش لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلی 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 بہت تیبین التوہرین الماسومین خداوند مطال کی بے انتہا حمد سنہ اور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلی 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 اور آپ کی پاک آل پر درود السلام کے بعد قرآن کریم کے نزول کا حدف راہ نجات سے مربوط مسائل کی تبین ہے قرآن کریم نے تمام انسانوں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیت ہے سورہ علی عمران کی آہت نمبر ون تھرٹی ایٹ کا ترجمہ یہ ہے قرآن کریم انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے لہذا ان کے انجام کے ساتھ بہت قوی اور برائے راست ارتباط رکھتا ہے اور ان کی سعادت اور شقافت میں خاص کردار کا حامل ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم لوگوں کے لیے بیان کی حیثیت رکھتا ہے قرآن کریم معاشرے کی ہدایت کا معجب اور متقین کے لیے عبدی واز ہے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ قوی رابطہ قائم کیا جائے اس سلسلے میں انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ فہم القرآن ہے یہ پہلی تفسیر ہے جو تقابلی اور اور جدید ترین مباحث میں ہوتا ہے اور معاشرے کی نجات اور کامیابی کے لیے قوانین کشف کرنے میں خاص کردار کی حامل ہے لہذا عالم اسلام میں یہ ایک نیا کام شمار ہوتا ہے اس لیے اس قسم کی تفسیر لکھنے کی ضرورت بہت ساری تفسیر کا راستہ بند کر دیتی ہیں موجودہ تفسیر کو ناقدانہ نگاہ سے دیکھنا قرآن کریم کو بہتر انداز میں سمجھنے کا راستہ فرہام کرتا ہے لازم ہے کہ اشتہاد کی روش کے ساتھ تفسیری مباحث کو دیکھا جائے تاکہ علم اور علوم تفسیر کی تخلیق میں مدد ملے اسی طرح اسے دوسروں تک منتقل کرنے میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے موجودہ تفسیر میں موجود باس خلا تفسیری کام میں نقائص قرآنی مفاہم کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور ان مفاہم کو پورے عالم میں منتقل کرنے کے لیے لزوم اجتماعی قوانین کو کشف کرنے اور آیات کو جدید مسادیق پر منتبق کرنے کی ضرورت ہے تفسیر تطبیقی کی اہمیت کو پہلے سے زیادہ نمائع کیا گیا ہے قرآن کا کسی ایک زمان یا مکان کے ساتھ خاص نہ ہو نہ قرآن کریم کی آیت میں تدبر اور سبب نزول اور شان نزول کے متعلق شیعہ سنی روایات کی نئے انداز سے تحقیق قرآن کریم کے مفاہم اور معنی کو کشف کرنے میں مدد فرام کرتی ہے قرآن آیات میں تدبر کرنے کا راستہ تمام انسانوں کیلئے کھلا ہے اور یہ اس راستے میں کوشش کرنے والے ہر انسان کا حق ہے جیسا کہ قرآن کریم نے غور و فکر سے آری معاشرے کی توبیخ کرتے وے فرمایا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر چوبیس میں کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں دوسری طرف سے قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں تدبر نہیں ہوا اور ان کے روح بخش پیغام کو کشف نہیں کیا گیا فرقین کے بہت سارے علماء نے تعبین کے آثار کو روایت اور آیات کی تفسیر کے طور پر قبول کیا ہے اور کسی قسم کا تنقیدی جائزہ نہیں لیا ہے تفسیر کے میدان میں یہ سہل انگاری موجب بنی ہے کہ بہت سی تفسیر مطالع کرنے والے کو خداوند مطال کے مقصود سے دور کریں اور اسی طرح اپنے اندر موجود جاذبیت کو کھو بھی دیتی ہے یہ چیز قرآن کریم کی تفسیر میں سب سے بڑے نقص کا سبب ہے ظاہرن قرآن کریم کی تمام آیات اجتماعی پہلو رکھتی ہیں اور یہ چیز اس تفسیر میں خود ایک اصل کے عنوان سے بیان ہوئی ہے جو قرآن آیات کی تفسیر میں جاری اور ساری رہے گا اس کتاب میں آیات کے زیل میں نقل ہونے والی روایات کو تنقیدی اور تجزیع اور تحلیل کے ساتھ تقابلی صورت پہ بیان کیا جائے گا فرقین کی روایات کو قبول گرد کرنے میں آیات کے سیاق آحادیث کو قرآن کی قرآن پر پرکنے کی روش قانون عرض حدیث برقرآن اور حدیث کی سند اور مضامین نے محتویہ سے استوادہ کیا جائے گا ممکن ہے بسا وقت ایک حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہو لیکن مضبون محتویہ کے لحاظ سے آیت اس کی تعیید کر رہی ہو اور بسا وقت معاملہ اس کے برقس ہو ممکن ہے بعض وقت ایک حدیث سند اور مضبون دونوں زاویوں سے قوی ہو اس کتاب میں مفسرین کی تفسیری نظریات کی عملی طور پر تحقیق کی جائے گی آخر میں اسلامی مفقرین خاص کر تفسیری متخصین اور تنقیدی جائزہ لینے والے ماہرین کے آراء کا اس تفسیری کام کو مزید بہتر مفید اور کامل بنانے کے لیے انتظار رہے گا اسد ازا کی رہنمائی اور حوصلہ افضائی بالخصوص حضرت آیت اللہ مارفت آیت اللہ احمد عابدی حضرت آیت اللہ ازما ید اللہ دوزندی حجج الاسلام ڈاکٹر محمد علی رضائ اسفہانی ڈاکٹر محمد سعیدی نجفی ڈاکٹر مہدی رستم نزاد ڈاکٹر حسین علوی مہر محمد حسین محمد سید محمد نجفی سید حسین کاشانی اور سید علی حاشبی کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور ان کے لئے خداوند مطال سے نیک توفیقات کا طلب گار ہوں بالاخص استاد محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا باقر ید ہندی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے احسن انداز سے میری رہنمائی فرمائی اسی طرح جام مصطفی علمی قم مدرسہ آلی امام خمینی اور مدرسہ تفسیر اور علوم قرآن کے مسئولین کا شکریہ ادا کرتا ہوں ومن لہ التوفیق محمد یاقوب بیشوی حوز علمی قم جامت المصطفی علمی شوال تیرہ سو ارتیس جولائی دوہزار سترہ